میر غوثبخش بزنجو کا نام بلوچستان کے ناممر سیاسی رہنماؤں میں آتا ہے وہ سن 1918 میں زلہ آوران کے علاقے شنک جاہو میں پیدا ہوئے ان کا آبائی علاقہ زلہ خوزدار میں واقع نال ہے ان کا تعلق ایک سیاسی کھرانے سے تھا اور ان کے دادا سردار فقیر محمد بزنجو ریاست کلات کی جانب سے گورنر مکران کے عہدے پر فائز تھے میر غوثبخش بزنجو نے ابتدائی تعلیم سنڈیمن ہائی سکول کوئٹا سے حاصل کی وہ سن 1925 سے لے کر سن 1935 تک سنڈیمن ہائی سکول کوئٹا میں تعلیم حاصل کرتے رہے سن 1935 میں کوئٹا میں ہولناک زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کوئٹا چھوڑنا پڑا اور وہ کراچی ہجرت کر گئے انہوں نے مزید تعلیم کراچی میں این ای ڈی کالج سے حاصل کی وہ فٹبال کے ایک عمدہ کھلاڑی تھے انہوں نے سن 1936 میں علیگر کالج دلی کے خلاف ہین ای ڈی کالج کی نمائندگی کی ان کے کھیل سے متاثر ہو کر علیگر کالج کے فٹبال کوچ نے ان کا ایڈمیشن جامعہ علیگر میں کروا دیا جامعہ علیگر میں داخلے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں فٹبال کھیلا اور نامر فٹبال کلب کریسنٹ فٹبال کلب دلی کی بھی نمائندگی کی اسی دوران میرگوز بخش بزنجو ہندوستان کی سیاست سے بھی متاثر ہوئے ان کے بقول ان کی پرورش ایک بلوچ معاشرے میں ہوئی تھی جو کہ ایک سیکولر معاشرہ ہے اس لیے ان کا سیاسی رجحان مسلم لیگ کے بجائے سیکولر کانگریس کی طرف ہوا ہندوستان سے بلوچستان واپسی پر وہ کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کی سیاست سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی گیارہ اگست سن انیس سو سنتالیس کو ریاست کلات نے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کیا ریاست کلات کے دونوں ایوانوں دارالعلوم اور دارالعلوم کے لیے الیکشن کا اعلان کیا گیا اس دوران خان احمدیار خان نے یہ حکم جاری کیا کہ الیکشن پارٹی بنیادوں پر نہیں لڑے جائیں گے اور ہر کوئی بحیثیت آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے گا اس وقت میرغوث بخش بزنجو دارالعلوم کے الیکشن میں خوزدار نال کے حلقے سے بطور آزاد امیدوار کامیاب ہوئے وہ بارہ دسمبر سن انیس سو سنتالیس میں دارالعلوم کے پہلے اجلاس جو ڈارڈر میں ہوا تھا اس کے پہلے پارلیمانی لیڈر منتخب ہوئے اس اجلاس میں میرغوث بخش بزنجو نے ریاست کلات کے پاکستان میں شمولیت کی مخالفت کی لیکن ستائیس مارچ سن انیس سو اٹالیس میں خان احمدیار خان نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا اس کے بعد کلات اسٹیپ نیشنل پارٹی کو کالا دم قرار دیا گیا اور میرغوث بخش بزنجو سمیت متدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا سن انیس سو چون میں پاکستانی حکام نے صوبوں کو ختم کر کے مغربی پاکستان میں ون یونٹ کا قیام کیا اسی دوران میرغوث بخش بزنجو اور کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے سابق رہنماؤں نے پرنس عبدالکریم کی قیادت میں استمان گلنامی جماعت کا قیام کیا تھا اس کا مقصد ون یونٹ کے نظام کا خاتمہ تھا اور لسانی بنیادوں پر پاکستان میں صوبوں کا قیام تھا سن انیس سو چھپن میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے بائیں بازو اور قوم پرست رہنماؤں نے ایک متحدہ پارٹی بنانے کا اعلان کیا اس میں قلیدی کردار خان عبدالغفار خان اور میاں افتخار الدین کا تھا اس پارٹی کا نام پاکستان نیشنل پارٹی رکھا گیا اس کے نام پر رہنماؤں میں جی ایم سید، شیخ عبدالماجد، سندھی، پرنس عبدالکریم، خان سمت خان اچکزئی شامل تھے میرغوثبخش بزنجو اس پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن بنے کچھ عرصے بعد مشرقی پاکستان کے معروف لیڈر مولانا باشانی سے میرغوثبخش بزنجو کی ملاقات ہوئی اور مولانا باشانی، میرغوثبخش بزنجو اور دیکر رہنماؤں نے نیشنل عوامی پارٹی نیب بنانے کا اعلان کیا سن 1958 میں سکندر مرزا نے مارشاللہ لگایا خان احمدیار خان اور پرنس عبدالکریم کو گرفتار کیا گیا اس دوران ایوب خان کی سرکار نے جالوان کے بلوچ قبیلوں کو اپنے ہتیار سرکار کے حوالے کرنے کا بھی حکم دیا اس عمل پر خان احمدیار خان کی گرفتاری پر بابونو روز خان نے بغاوت کا اعلان کیا اس وقت میرغوثبخش بزنجو نیب بلوچستان کی صدر تھے انہوں نے اور ان کی پارٹی نے بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی مخالفت کی اس پر ایوب سرکار نے میرغوثبخش بزنجو کو گرفتار کر کے کلی کیمپ منتقل کر دیا انہوں نے ایک سال سے زائد کا عرصہ جیل میں گزارا جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی بھی وکیل بابونو روز خان کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے قاسی محمد عیسیٰ سے درخواست کی کہ وہ بابونو روز کے وکیل بن جائیں جس پر میرغوثبخش بزنجو کو پھر سے جیل جانا پڑا اور چھ مہینے قید پانچ گوڑے مارنے کی اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا ہوئی کچھ عرصے بعد آغا سلطان ابراہیم خان احمد زی نے سرکار کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں افغانستان جانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے جب ان کے بیٹے آغا عبدالساہر کندھار سے واپس آئے تو انہیں فوراں گرفتار کر لیا گیا دوران تفتیش آغا عبدالساہر نے یہ اطراف کیا کہ میرغوثبخش بزنجو بھی ان کے سات سازش میں شامل تھے اس کی وجہ سے انہیں تیسری مرتبہ گرفتار کر کے کلی کیمپ بھیجوایا گیا اور نو ماہ قید میں رکھا گیا جب ایوب خان سن 1962 میں کوئٹا تشریف لائے تو اس وقت بلوچستان میں ملٹری آپریشن جاری تھا اس دوران بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے دوران نیب کے رہنماؤں اور ایوب خان میں تلخ کلامی ہوئی اس ملاقات میں ناکام مذاکرات کے بعد میرغوثبخش بزنجو نواب اکبر خان بکٹی نواب خیربخش مری اور سردار اطاولہ مینگل کراچی چلے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری ملٹری آپریشن کے متعلق سیاسی جدو جہد کریں اور عوام کو آگاہی دیں لیکن سردکاری مداخلت کی وجہ سے نیب کے رہنماؤں سیاسی احتجاج نہیں کر پائے اور نواب بکٹی کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس کے باوجود میرغوثبخش بزنجو اور نیب کے دیکھر رہنماؤں نے ککڑی گراؤنڈ لیاری میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی میٹنگ صبح دس بجے شروع ہوئی اور رات چار بجے تک چاری گئی اس کے اگلے دن سردار اطاولہ مینگل کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن نواب خیربخش مری اور میرغوثبخش بزنجو دھاکہ چلے گئے تھے اور بلوچستان کی صورتحال پر لوگوں کو آگاہ کیا دھاکہ سے کراچی واپسی بر میرغوثبخش بزنجو کو گرفتار کر لیا گیا تھا انہیں مج جیل بھیجوا دیا گیا اور دو سال کی قید کی سزا دی گئی اور کچھ عرصے بعد وہ مج جیل سے حیدر آباد جیل بھیجوا دی گئے تھے جیل سے رہائی کے بعد میرغوثبخش بزنجو نے سن 1964 میں الیکشن لڑا لیکن ان کو سردار دودہ خان زہری کے ہاتھوں شکست ہوئی میر بزنجو کے مطابق مقتدرہ نے ان کی شکست میں اہم کردار ادا کیا تھا اور ان کے مقابلے میں ایک غیر سیاسی شخص کو کامیاب کروایا تھا انہوں نے کچھ عرصے بعد کراچی لسویلہ کے حلقے سے ایوب خان کے امیدوار کے خلاف الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے اس پر ایوب خان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ان سب رہنماؤں کو کابینہ سے برطرف کیا جنہوں نے میرغوثبخش کی حمایت کی تھی ان میں جام قادر محمود حارون اور نواب کالا باگ شامل تھے سن 1967 میں جب ملک بھر میں ون یونٹ کے خلاف تحریک چل رہی تھی بہت سے لوگوں نے نوٹوں پر یہ لکھا تھا کہ ون یونٹ توڑ دو اس دوران میرغوثبخش بزنجو کراچی گئے اور ان کے کمرے میں چھاپا مارا گیا ان سے ایک پچاس روپے کا نوٹ برامت ہوا جس پر لکھا تھا ون یونٹ توڑ دو جس پر انہیں پھر سے گریبتار کیا گیا اور انہیں چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی اور ساہیوال جیل بھیج دیا گیا سن 1979 میں ایوب خان کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی تھی اور جسٹس کنڈی جن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے تھا انہوں نے میرغوثبخش بزنجو کے رہائی کے احکامات جاری کر دیئے تھے سن 1970 میں جو الیکشن ہوئے اس میں نیب نے بلوچستان اور خیبر پختنخواہ سے کامیابی حاصل کی جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب اور سن سے کامیابی حاصل کی سن 1972 میں نیب نے بلوچستان میں حکومت قائم کی اور سردار اطاولہ مینگل وزیرعالہ منتخب ہوئے اور غوثبخش بزنجو گورنر بلوچستان منتخب ہوئے لیکن وہ اپنے عہدے پر زیادہ دیر فائز نہیں رہ سکے عراقی سفارت خانے میں کچھ روسی اسلاح پر آمد ہوا اور گھٹو سرکار نے میرغوثبخش بزنجو سمیت دیگر بلوچ رہنماؤں پر یہ الزام آیت کیا کہ یہ اسلحہ ملک توڑنے کی سازش میں استعمال ہونے کے لیے بلوچستان بھیجا جا رہا تھا اس الزام کو میرغوثبخش بزنجو نے اپنی کتاب میں ان الفاظ میں رد کیا ہے کہ نیب کی بلوچستان میں حکومت تھی وہ نام نہا دروسی اسلحے کو اتنے دور اسلام آباد سے بلوچستان کیوں سمگل کریں گے یہ اسلحہ بلوچستان کی نو سو کلومیٹر وسیع ساحلی پٹی سے بھی منگوایا جا سکتا تھا لہٰذا یہ ایک منگھڑت الزام تھا ان کو ان کے عہدے سے چودہ فروری سن انیس سو تہتر کو پر طرف کیا گیا اس کے بعد بلوچستان میں پھر سے شورش نے جنم لیا جو انیس سو ستتر تک جاری رہی میرغوثبخش بزنجو اس شورش کا حصہ نہیں بنے اور پارلیمانی سیاست سے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کی تجویز دیتے رہے ایک پین الاقوامی رسالے کو انٹرویو دیتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کامریٹس کی حمایت نہیں کرتا جو پہاڑوں پر گئے ہیں لیکن مرکزی سرکار کے روئیوں سے بھی لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں کیونکہ کوئی بھی غلامی کو قبول نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی غلامی کوئی بھی لگتا ہے